موسیقی 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 بابو کو تو سزا ہو گئی لیکن بوڑی میں پہڑ رہا ہے کلیکٹر صاحب کے بیٹے کا کیا ہوگا کلیکٹر صاحب کا دوست ہونے کے ناتے میں اس کا گارجین بن کر اسے یہاں سے دور لے جا کر اس کی پرونش کروں گا میں اسے نہیں بتانا چاہتا کہ کلیکٹر صاحب کا خون ہوا تھا میں اسے کہہ دوں گا کہ اس کے ماں باپ کی موت ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی موسیقی جب اسے پتا چلے گا کہ جسے گرو مان کر وہ آتمرکشا کی تریرنگ لے رہا تھا اسی بابو نے اس کے ماں باپ کا قتل کیا ہے تو اس بیچارے پر کیا گز رہے گی میں نہیں چاہتا کہ اس منہوس ہاتھ سے کی پرچھائی اس کے بھوش پر بنی رہے اور یہ کیا نہ 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 بچے روتے نہیں پوچ ڈالو پوچ ڈالو شاباش یہ ہوئی نو بات اب دیان سے سنو آج سے میں ہی تمہارا باپ ہوں اور میں ہی تمہاری ماں بھی ہوں بڑا ہو کر تمہیں بھی اپنے ڈیڈی کی طرح جاواز آفیسر بننا ہے میں بنوں گا انکل میں ڈیڈی سے بھی بڑا آفیسر بنوں گا شاباش بیتے شاباش موسیقی 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 اگر میں آپ کے گاری کی نیچے کچل جاتی تو ارے تم جیسے آوارا لیڈر کو تو کچل ہی دینا چاہیے ارے آپ کی دادا گری ہم جیسے شریفوں پہ ہی چل سکتی ہے کالیش کی گنڈوں پر نہیں ہٹو میرے راستے سے رانی سائبہ سنا ہے تم لیڈر بن کر سب کا پرابلم دور کرتی ہو ذرا میرے دل کا بوجھ بھی تو ہلکا کر دو تم تو خود دھرتی پر ایک بوجھ ہو پتہ نہیں اوپر والا تم جیسی گنڈی چیز کو کیوں پیدا کرتا ہے تم جیسی شریف زادیوں کو گنڈا کرنے کے لیے یوں جے ارے بھائی دھیرے دھیرے نازو کلائی ہے بلک آ جائے گی طاقت آجبانے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم ہے نا اچھا تجھے طاقت دیکھنے تو یہ دیکھ ہاتھوں کا غلط استعمال کرنے کی بہت بوری عادت ہے تجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانے اور دھونے کے لیے دوسرے کے ہاتھوں کا موتاج ہو جائے کیون پینسپل آ رہا ہے ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن تجھے ضرور بتاؤں گا کہ کون کسے موتاج کرتا ہے کبھی بھی آزما لینا واہ آج تو تم نے ثابت کر ہی دیا کہ میری پسند سینٹ پسند صحیح ہے کبھی مجھے بھی آزمایش کا موقع تو جانی ایک بار اس ہاتھ کو تھام لو اس کے بعد کوئی بھی اس نازو کلائی کو چھونے کی بھی آپ کہے تو آپ کے پیر بھی تھام لو کچھ کھیل کھیلنا پڑے گا آج میں اسے ایسا مجھا چکاؤں گا کہ زندگی بھر میرے آس پاس نہیں پھٹے گے وہ آ رہی ہے چل لک 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 اب یہ کیا ہے تیرا ہینڈ رائٹنگ تو ڈاکٹر سے بھی خراب ہے اسے تو کوئی کمپاونڈر بھی نہیں پڑ پائے گا کیا ہو رہا ہے کیا آئے ہیلپ یو نو تھانکس آرے لکھنے دے یار پویا کی رائٹنگ پویا کی طرح خوبصورت ہے آرے نئی بابا نئی بابا یہ وانٹیڈ کا آناؤنسمنٹ لکھنا ہے وانٹیڈ؟ وانٹیڈ کون ہے یہاں پر دیکھا اس لئے میں نے نہ کہا تھا بک بک زیادہ کرتی ہے کام کام کرتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناراض کیوں ہوتے ہو کیا لکھنا ہے وانٹیڈ ٹیڈ اور آلائیف اوکے روپیز وان لیک کالیج کے ترسری کو چمبل کا ڈاکو بنا ڈالا کس نے کیے ہماکت سر یہ تو پوجہ کی آنڈ رائٹنگ لگتی ہے پوڑا کار پوڑا ہٹو کیا ہوا سر دونٹ ٹھیک ٹو بی سمارٹ جن کی بدولت تم اس کالیج کے چھت کا نیچے کھڑی ہو انہی کو مانچٹ کر دیا میں نے کچھ نہیں کیا تم نے کچھ نہیں کیا تو یہ رائٹنگ کس کی ہے وہ بیجے نے لکھایا تھا مچٹ اے لڑکی کال اگر کہوں کہ کالیج کے چھت سے کوچ جائے تو تو کوچ جائے گی بہت نانسنس سر اری بری بیڈ سر بری بیڈ کیا سر اس لڑکی کی شراروتوں سے تا نیشنل پاک کے بندر بھی شرماؤ جائیں گے سر ایسا ہی چلتا رہا نا تو ہمارے کالیج کو چڑیا گھر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا نائی نائی چڑیا گھر کا چوکی دار مجھے نہیں بننا ہے پوچہ کل تمہارے ڈیڈی کو کالیج میں لے آنا ڈیڈی شانتی پرساد ایک بات سوچ لے کہیں تو غلط ہی تو نہیں کر رہا ہو سکتا بھی دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہو جو تمہیں مصیبت سے بچا سکے لیکن کون ہو سکتا ہے کہاں ملے گا ایسا آدمی ڈھونڈنے سے تو آدمی کو بھاگوان بھی مل جاتا ہے تو کوشش تو کر شاہد تجھے کوئی ایسا آدمی مل جائے جو تیری مصیبت دور کر سکے ہاں بیٹی جلدی نہیں مروں گا ایسے مرنا بزدیلی نہیں بیٹھا میرا بیٹھا ٹومی اسی ذر ہے میں کتے کی موت نہیں مروں گا نہیں 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 بچاؤ بچاؤ یہ بھٹی میرا بھٹ رہا ہے بچاؤ سانسا سینہ لگتا تارسن کپڑے پہن کر آگیا ہے بھائیہ میری ڈوبتی نہیں ہے کہ نہ خدا تم ہی ہو سکتے ہو جو کچھ کہنا ہے ساف ساف کو میرا نام شانتی پرساد ہے گھنڈالا کے مشہور ویلٹن کسینوں کا میں مالک ہوں لگتا نہیں ہوں پر کچھ گنڈوں نے گھر داماد بن کر میرے اس کسینوں پر قبضہ کر لیا ہے ان سے تنگ آ کر میں خودکشی کرنے جا رہا تھا پر اوپر والے نے تمہیں میری مدد کے لئے بھیج دیا میری مدد کرو اوپر والا تمہیں اور اوپر لے جائے گا میرا مطلب ہے اوپر والا تمہیں اور بولندی پر لے جائے گا میرا کام کر دو میں تمہیں مو مانگا یہ نام دوں گا نہیں ابھی نہیں ابھی میں بہت تھک چکا ہوں شام کو فریس موٹ سے کام کریں گے سنو یہ فندہ بار نکالو پریم اب تم چلے جاؤ بھائیہ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے پتہ نہیں تمہارے بھائی کا آخری وقت کب آئے گا سونیا سونیا آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے سونیا کہ تمہارا بھائی تمہارا یہ ہاتھ کہا ہے تمہارا ہاتھ یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دے سکتا اسے تمہارے یہ ڈرائیور کی نوکری اچھی نہیں لگتی پریم وہ چاہتا ہے میری شادی کسی پائلٹ سے کریں پائلٹ لیکن پائلٹ بھی تو ڈرائیور ہی ہوتا ہے سونیا اپنے بھائی کو سمجھاؤ سونیا کہ نیچے زمین کے ایکسیڈنٹ میں ڈرائیور کبھی کبھار ہی مرتا ہے سمجھے تم سونیا لیکن پائلٹ ایکسیڈنٹ میں سیدھا اوپر ہی جاتا ہے وہ پائلٹ سے تمہاری شادی کرا کے کیوں تمہیں اتنی جلدی ویدھوہ بنانا چاہتا ہے سونیا سونیا آگیا گینڈا سونیا سونیا کس سے باتیں کر رہی تھی میں کسی سے بھی نہیں سو怎么样 ٹی وی چلا رہا ہے مٹلو хотя چل quest آب آچی apa آہ � بل TON وحسیں Berlin بہنگو تبھو لے جاؤں گا میں تیری کاندی ویلی کاندی ویلی کاندی ویلی تو یہ فریم ٹی وی کا چینل چل رہا تھا واق اپنے وہنے والے بہن منپک کو کلا خوب پہچانا ہے سالへ اپنے ہو رکھانے والے بہن کو کافی کاندی ویلی ایمٹیو میں کیا کر رہا ہے سامنے وہ آڑے تیڑے چہلے دیکھ رہے ہو انہوں نے میرے کسینوں کو اپنے بھاپ کا تبیلہ سمجھ لیا ہے اور میری حالت گھڑے کے دو بھی کے کتے سے بھی بطر کر دی آپ پہ پہ کر رہیے شیئر چی ان چون کو تمہیں ایسے مسائل ڈالوں گا جیسے کسائی مٹن کا کیمہ بناتا ہے آپ بس کھڑے رہیے میں یوں گیا اور یوں آیا جاؤ میرے شیئر جاؤ کاش اس کسینوں میں کوئی کومنٹریٹر ہوتا تو مجھے سپر ہٹ مقابلے کا آنکھوں دیکھا حال سننے کو ملتا کیا آوازیں آ رہی ہیں ابھی ہو شیٹو تیرے کرائے کا یہ چھٹا ٹٹو تھا جسے مار مار کے ہم نے گدھا بنا دیا ہے اب بھی وقت ہے صدر جاؤ اور بیج دو اپنا ایک ایسی نو رانہ کے ہاتھوں ہاں میں مر بھی جاؤں گا تب بھی رانہ کا یہ سپنا کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا سر کس کے سپنے میں ٹانگڑا رہے ہیں آپ سمجھ گیا آج پھر رانہ کے ہاتھوں آپ کا مہرات پیٹا گیا ہے لیکن سر اس کے لیے میرے گالوں کو رسید بک سمجھ کر کیوں آٹو گراف دیتے رہتے ہیں آپ ایک بات گانٹ باندھ لے تجھے تنکھا رانہ کے بدلے مار کھانے کی ملتی ہے سمجھے اب لے جائے سالے کو سر میرے سالے کو سالہ مت کھئی سر سالہ اوکی سر بڑھا سٹھی آگیا ہے چلو اٹھو سالے جی سب سے پٹھتے رہتے ہو اور مجھ گریب کوئی پیٹھتے ہو ارے اوپر والے کیا دیر ہے اندھیر نہیں آج تو یہ ایسا پھٹا ہے کہ اس کی بہن بھی نہیں پہجان پائے گی اپنے آپ کو بہت حسیات سمستہ سالے سونیا دیکھ میں نے تمہیں بھائی کو بولا تھا کہ مجھ سے پنگا مطلے کیا حالت بنا دیا میں نے اس کی ارے پریم یہ بکرم اور بیتال کی پوز میں کسی لے کر آ رہے ہو کموش تمہارے باپ کی نالائے کو علاق کو بھائیہ ارے کیا ہوا بھائیہ کچھ نہیں کچھ نہیں تھوڑا سا تھوڑا سو جایا اس کا اور پانچھے ہڈیا توڑیا ارے کیا کرے ارے اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے اوہ اوہ پریم لیکن اوچ اوچ ایج بازار میں اوہ پریم نے اپنی طاقت کا احساس دلایا ہے اس کو کتا ارے پریم بسکریں یہ میرا بھائی ہے بھائی بھائی نہیں بھائی کھلا ہے ارے لوگ اپنی بہن کے ہونے والے پتی کو راشت پتی سمجھتے ہیں لیکن یہ ڈھککن مجھے ونس پتی گھی کے خالی ڈپے کی طرح پیٹا رہا لیکن اب اب نہیں چھوڑوں گا اوہ ارے پریم ارے پریم ارے پریم پریم پریز یہ میرے پیر کو کیا ہو گیا ہے دیکھو دیکھو سالہ کتنا بے شرم ہے لوگ جوتے سنکر ہوش میں آتے ہیں اور یہ جوتے کھا کر ہوش میں آ رہا ہے چھوڑ دے میرا پیر تجھے جوتے بار بار کے پیر ہوش کروں گا ارے پکڑو 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 مجھے معاف کر دو ان سے غلطی ہو گئی بھائیہ سے دشمنی کر کے اس کھنڈالا میں کوئی بچائے جو تو بچے گا چل میرے ساتھ چل یہ یہاں کے دکانداروں کا ہفتہ یہ ہوتل والوں کا ہفتہ یہ ٹیکسی ٹرانسپورٹ اور ٹوریس والوں کا ہفتہ ٹھیکسیٓ ٹھیکسی طوری مجھے مجھے پھیکس جو پھیکس کی تو ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ رانا سے تیری جان بچائیں جو ہر افتے یہاں کر اپنی جان مجھ سے بکشوانے کی قیمت دے کر چلے جاتے ہیں ارے کھنڈالا میں تجھے مجھ سے بھگوان بھی نہیں بچا سکتا تو ان معمول انسانوں کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے رانا کے حکومت میں رانا کے خلاف جانے والے کا کیا حال ہوتا ہے دیکھ تو لو اپنی آنکھوں سے مجھے چھوڑ دیجئے رانا صاحب میں میرا نہیں چاہتا میں جینا چاہتا ہوں تو جینا چاہتا ہے نا اب تیری زندگی اور موت کا فیصلہ یہ سکہ کرے گا اگر چت آیا تو ہم تیرے ہاتھ پیر کاٹ کر تشہہ پاہش کر کے جینے دیں گے اور اگر پٹ آیا تو ہم تشہہ مات دیں گے فیصلہ ہو گیا کھنڈا لگے سبھی بیاپاری تو آگے لیکن یہ شانتی پرسد اپنا کیسنو بیشنے کا ایگریمنٹ لے کر نہیں آیا بھئی ہمارے آدمی کوشش تو تم اچھے طرح سے جانتے ہو چھوٹے مجھے کوشش نہیں ریزلٹ چاہیے پھر بھی ہم خود چل کر دیکھیں گے کہ تمہاری کوشش میں ایسی کیا کمی رہ گئی جو شانتی پرسد اب تک نہیں ٹوٹا آؤ شانتی پرسد بھئی تمہاری ہمت ہے جو اتنا نقصان اٹھا گر بھی اس کیسنوں کو چلا رہے ہو میری بات مانو اس کیسنوں کو بیج دو اس کیسنوں کا میں پچاس لاکھ تک دے سکتا ہوں تھنڈے دماغ سے سوچ لو لانا تُو نے سوئے وے شیر کے بال کو کھیچنے کی کوشش کی ہے اب میں تجھے ایسا مزا چکھاؤں گا کہ یاد رکھے گا میں تجھے زندہ نہیں چھڑوں گا ایسا مزا چھڑوں گا زندگی میں پہلی بار اتنا بھاری میک اپ کروایا وہ بھی مار کھانے کے لیے سر آخر کب تک آپ میرے اس کالے تھوڑے کو رنگین مناتے رہیں گے جب تک مجھ میں اصلی رانا کی دھلائی کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں آتی تب تک میں تجھے دھوتا رہوں گا اچھا اچھا آپ پہلے لانڈری میں کام کرتے تھے گیا بک بک مت کر اور میری بات سن پوڑا کی چٹھی آئی ہے بمبائی سے میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں سر آپ مجھے پوڑا کے پاس نہ بھیجیں آپ تو آدھے ہیں وہ پوری ہے کیا بکتا ہے میں سچ کہتا ہوں سر صبح کو دوپہر کو شام کو راعت کو جب آپ کو سہولیت ہو آپ مجھے پیٹتے رہیں لیکن پوڑا کے پاس نہ بھیجیں اوہو کون ہے ارے رے کیا بات ہے بھائیہ کیا چاہیے بھائیہ تمہیں شرم نہیں آتی سنیا کو بھائیہ کہتے بھائیہ بھائیہ یہ کیا حالت بنا رکھیا تم نے یہ حالت نہیں بے حالت ہے سونیا آج پھر وہ شانتی پرزاد کا بچہ اشانت ہو گیا اور جب بھی وہ اشانت ہوتا ہے تو میں لنچ میں چاٹے اور دنر میں دلدے کھاتا ہوں تم کب تک اس طرح پٹتے رہو گے اور سوچتے رہو گے بہت جلدی اس سے چھٹکارہ مل جائے گا بمبئی سے بلاوا آیا ہے پوڑا نے بلایا ہے اوہ پریم سونیا سونیا لگ جا گلے یہ تمہارا دل دھک دھک کرنے کے بجائے پنگی کیوں ہو جا رہا ہے ایڈیوٹ یہ میرے دل کی آواز نہیں بھائیہ کی گاری کی آواز ہے سونیا کیوں آگی ہے سونیا کیا کر رہی ہو کون ہے بھائیہ بھیکاری ہے بھیک مانگ رہا تھا بھیکاری اس گھر کے اندر تمہارا ساتھ کیا کر رہا تھا بھیک مانگ رہا تھا رہے لگتا ہے تمہیں کہیں دیکھا ہے آپ بھی پہلے بھیک مانگتے تھے کیا اوہ شٹ اپ سالہ گھر میں کچھ گھر بھیک مانگتا ہے شرم جاتے تم کو تو کیا شاپنگ سینٹر میں دکان کھول کے بھیک مانگو بات کرتے ہیں بھائیہ بھائیہ آہ آپ فکر مت کرو یہ اندھا ہے اس سے تو گھر میں خوش آیا میں اندر چلا رہنے گئی تھی بھائیہ اندھا ہے سالہ شکل سے تو لگتا رہی ہے یہ لیٹس ڈیولپمنٹ ہے میں سینٹ پرسینٹ اندھا ہوں لوگ تو پیدایسی اندھے ہوتے ہیں میں تو کئی جنموں سے اندھا ہوں کوئی ساموٹ ہے تمہارے پاس وہ سامنے پیڑ دیکھتا ہے دیکھتا ہے مجھے نہیں دیکھتا that's right آہ کیا آہ لوچا ہو گیا لوچا ہو گیا سونیا میں بھو میں جا رہا ہوں پوجا کے پاس تو دیکھو بیبی تم یہ اچھی طرح جانتی ہو کہ اگر تمہارے ڈیڈی کو اس بات کا ذرا بھی پتا چل گیا کہ میں تمہارا باپ بنا تھا تو وہ میرا کیا حال کریں گے وہ جو بھی کریں گے پتا چلنے کی بات کریں گے لیکن اگر تم نے میرا کہنا نہیں مانا تو میں اسی وقت تمہیں ناوکی سے نکال دوں گی سمجھے کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے وقت برا ہو تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے اب چلے ٹھیک موسیقی اسکیوز می سر یس سر یہ میری ڈاڈی ہے شانتی پرساد کہیے کیسے یاد کیا آپ نے میں نے آپ کو اس لئے یاد کیا کہ آپ کی بیٹی پوڑیا آپ کالج میں بہت شرارتیں کرنے لگیے پوڑا پوڑا یہ کیسا چھے ام سوری ڈاڈی دراصل اب اس کا من پڑھائی میں بلکل نہیں لگتا پوڑا پوڑا یہ ہم کیا سن رہے ہیں پوڑا کیا ہم آپ کو کالج میں اس لئے بھیجتے ہیں کہ آپ پڑھائی کی جگہ شرارتیں کریں ڈاڈی وہ شڑا پوڑا شڑا پوڑا شڑا پوڑا شڑا ارے تمہارے باپ نے تمہارے لئے کتنے رنگین سپنیں دیکھے تھے وہ سارے سپنیں تم نے ایک ہی جھٹکے میں بلیک ڈ وائٹ کر دیا کاش کاش یہ سب دیکھنے سے پہلے تمہارا باپ خندہ ہو جاتا خندالہ کے کسی گھاٹی سے گر کر مر جاتا اے بھگوان اس کے باپ کو اس دنیا سے اٹھا لے ریلیکس ریلیکس شانتی رکھی آپ شانتی ارے جس کی ایسی نالائک اولاد ہو وہ کیسے شانتی رکھے اور کہاں شانتی رکھے اب تو بس نام ہی شانتی پر ساتھ رہ گیا ہے میرا تو خون کھول رہا ہے اس کی حرکتیں سن سن کر دیکھیں اس طرح سے جوان بیٹی کو مارنا اچھی بات نہیں ہے کیوں نہیں ماروں صاحب کیوں نہیں ماروں کیوں نہیں ماروں اور آپ ہم دونوں کے بیچ بولنے والے ہوتے کون ہیں اگر لڑکی بگڑ گئی تو کیا آپ اسے کھیلائیں گے پڑھائیں گے اس کی شادی کروائیں گے واہ صاحب واہ کیا بات کیا بات کیا زمانہ آ گیا اگدم بدل گیا پہلے تو خود بلاتے ہیں لڑکی کی شکایت کرنے کے لیے اور آپ ڈاٹو تو آپ برا مان جاتے ہیں پوجہ پلیز ان کو یہاں سے لے جاؤ اور آئندہ کبھی ادھر مت لانا کیوں نہیں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے اور آپ نے ان کو بلائے کیوں بولیے بلائے کیوں کیوں بلائیا پاگل کہیں کا لگتا ہے پورا خاندان پاگل ہے اللو کی دوم کیوں پروفیسر کے سامنے ایسے مار رہا تھا جیسے باب کا مال ہے بیبی تم نے تو باتا سارے نے دیکھتیوں تجھ کو اللہ ڈرائیور کا بچہ ڈیڈی کی ساری خونس بیاج کے ساتھ میرے گال پر ہوتا دی بیجے 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 دیکھ وہ آرہی ہے تیری دیوانی ڈیڈی ڈفر کہیں کا آج میں ایسا ایسا جلااؤں گا کہ یہ سچ مچ دیوانی ہو جائے گی ہائی ہائی ارے پوجہ یہ تمہارے گال پر زیبرا کروسنگ کس نے بنائی میرے کال کو تو کچھ نہیں ہوا وہ تو تمہیں دیکھا شرم سے لال ہو گئے اچھا لاکھ کوشش کرلو پوجہ یہاں تمہاری ڈال نہیں گلنے والی مجھے تو ایسی لڑکی کی تلاش ہے جس کی ہر عدا ہر جلوہ قیامت ہو جس کے پیار میں ہر عاشق دیو داس بن جائے مجھے ایسی پارو کی ضرورت ہے سمجھیں وہ سب تو میں ہوں ہی اب دیو داس کی پارو کا پنرجم تو ہو نہیں سکتا چلو میں ہی اپنا نام پوجہ سے بدل کر پارو رکھ لیتی ہوں ہم اس کیوں میں تکل کرنے مجھے سوہاں شاہاں سوہاں سوہاں پوجہ آپ توہاں مجھے ساے موسیقی 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 جواب کیوں لی دیتے ہیں میری پھول جیسی بیٹی کو پھولن دیوی سمجھ کر ہمیسا ڈاڑتے رہتے ہو ماں آپ کی بیٹی کی شرارت ہے شرارت بچے نہیں کریں گے تو تم جیسے بٹے کریں گے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر بچے شرارت کریں تو بڑے ان پر فائن کرتے ہیں اور فائن پھیک یہ کتنا صرف دو ہزار روپیا تم فائن مانگ رہے ہیں یا بھیک مانگ رہے ہیں فائن ہی کرنا ہے تو لاغ روپیا کرو دو لاغ روپیا کرو متے ھائی اور순 میں چاہرامر گیا تیرا ڈیڈی اور ہاں چھوڑ ہاں چھوڑ جب بھی میرا کوئی ہاتھ پکڑتا ہے تو لگتا ہے ہاتھ چھوڑا کے 멍ہ شان circumstance پرساند جی شاند ہو جائیے ۔نہیں ہوگا شاند ۔они ہوں گا شاند یہ شاند بھی برشاند ساند ہی ہو سکتا ساند کو لال کبڑا دکھاتے ہو اور کہتے ہو شاند ہو جا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے سنترا ہے سنترا مجھے معلوم ہے کالج میں پڑھانے آتے ہو یا سنترا کھانے آتے ہو تم گھر میں کھانا نہیں ملتا کیا سمجھا یہ بچوں سے دو ہزار روپے اس لیے مانگتے ہو تاکہ یہ سنترا ہی کھاتے رو محب کر دیجئے میری غلطی ہو گئی آج کے بعد آپ کی بیٹی کو ڈاٹن تو دور میں اس کی طرف دیکھوں گا تک نہیں دیکھے گا بھی نہیں bé کیوں نہیں لیکھے گا میری بیٹی کو کیوں نہیں لیکھے گا کیا مینی بیٹی menhos ہے بjours ہے چوڑھے لگتی ہے کیوں نہیں لیکھے گا ارے تو تو تھیرہ پورا خاندان دیکھے گا اور ایک بار نہیں ہزار سپا دیکھے گا ان املوب لڑے آنکھوں سے دیکھیں گا بول بول کے گا کے نئے پوچا پکڑi مجھے اس سے بچاؤ اس اول کریزی مین سے بچاؤ مجھے ابھی تو سنترا چھڑکا ہے اگلی بار تیجاب چھڑک دوں گا کیسی رہی میری ایکٹنگ بہت بری تمہارا باپ بن بن کے تنگ آ گیا ہوں میں ڈیڈی ڈیڈی سنیے سنیے میں نے کہیں آپ کو دیکھا ہے اس سپنے میں دیکھاؤ گا میں اکثر سپنوں میں آتا ہوں نہیں نہیں آپ کا کوئی جڑوا بھائی یا جی نہیں میرا کوئی جڑوا بھائی نہیں ہے جو ہم میرا ہم شکل ہو اور کم کے ملے میں کھو گیا ہو بلکہ میرے باپ نے اس ڈر سے میرے جیسا دوسرا نمونہ نہ پیدا ہو جائے خودگوشی کر لی تھی تو پھر آپ کی شکل میرے ڈرائیور سے کیوں ملتی جلتی ہے کیا میری شکل تمہیں ڈرائیور جیسی لگتی ہے اپنے ڈرائیور کے ساتھ کمپیر کرنے کے تمہاری ہمت کیسے ہوئی شانتی پرسات شانتی پرسات مر گئے تمہیں میرا نام کیسے بتا چلا ججمنٹ میرا مطلب ہے کہ ایسے شانت سیدھے سادھے چہرے پر ایسا ہی سیدھا سادھا شانت نام ہوگا شانتی پرسات سمجھے شانتی دیوی کے شانتی پرسات شانتی پرسات منا جاؤں اب شانتی دیوی کا پرسات تجھے شانتی نہیں جوتوں کا پرسات کھلائے گا نہیں 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 تیری داڑھی میں لگا چور مصابر جاغ اٹھا ابھی لگایا تھا ابھی لگایا تھا ابھی لگایا تھا تک مینہ ماں ڈالوں گا ختم کر دوں گا ڈرائیبر کہیں کا کیوں مرنے کے لئے آپ کو میری گاڑی ملی تھی بھگوان نے جو دو بٹن جیسے آکے دیا اس کا استعمال کیوں نہیں کرتی بار بار آکے میری گاڑی سے ٹکراتی ہو ارے تم سے ٹکرانے کیلئے کتنی منتیں مانگی تھی میں نے بیسی یہ بوریا بستر لے کر جھومنی تلائیاں جا رہے ہو نہیں تم سے اتنی دور جا رہا ہوں چانہ تمہاری شکل دکھائی دے گی اور نہ ہی تمہاری پک پک میرے کانوں میں سنائے دے گی ایک ہفتے کے لئے اپنے انکل کے وہاں جا رہا ہوں بائی اوہ نو 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 بائی پارو ہلو آنکل اوہ بیجائے اوہ what a surprise آنکل بہت دنوں کی بعد ہسٹل سے آئے ہو لگتا ہے آنکل کو بھول گئے ارے نہیں آنکل آپ کے سوا میرا اس دنیا میں ہے ہی کون بچپن سے آنا تھو اگر آپ نے بچپن میں میرا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو نہ جانے آج اس دنیا میں میں کہاں کہاں ٹھوک رہا تھا آنکل آنکل اس بار میں آپ کے ساتھ پورے ایک ہفتے رہنے والا ہوں ہاں اور آنکل میرا وہ ایکسرسائز کے سامان اسے تو آپ نے سامال کے رکھا ہوگا نا ہاں رکھا نا گھر کو کلر کرواتے سامائے تمہارا وہ سامان سٹور روم میں رکھوا دیا تھا تھانکس آنکل وہاں جا کر دیکھ لو اوکے میں ابھی آیا ایکسرسائز کا سامان مل گیا آپ جس چیز کو سنبھال کے رکھیں گے وہ کبھی گائب نہیں ہو سکتی آنکل میں نے تو سنا تھا کہ انسان سچ اور جھوٹ کو اپنے اندر چھپا کے رکھتا ہے لیکن آپ نے تو سچائی کو سٹور روم میں چھپا کے رکھا ہے یہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم یہ میں نہیں یہ اکبھار کہہ رہا ہے آگر کیا مجبوری تھی آپ کی کیوں در گئے تھے آپ آپ نے میرے پریوار کے قتل کو میں ایسے ایک ایکسرس بنا دیا کیوں جھوٹ بولا آپ نے مجھ سے ایسا کیوں کیا آپ نے آنکل آپ تو میرے پتا جی کے دوست تھے میں تمہارے ڈیڈی کا دوست تھا اس لیے تمہارا دشمن نہیں بن سکتا تھا اور پھر میں نے تمہیں ایک اچھا ناگرک بنانے کی ذمہ داری لی تھی مجرم بنانے کی نہیں اور ویسے بھی بابو کو چودہ سال کی سزا ہو چکی ہے صرف چودہ سال میری پریوار کی جان کی قیمت صرف چودہ سال نہیں اگل اب نہ تو زندگی بابو کو بچا سکتی ہے اور نہ ہی موت مجھے روک سکتی ہے میں اپنے پریوار کی رکشہ تو نہ کر سکا لیکن ان کے قاتلوں کے لیے موت کا شستر بن کر دکھاؤں گا پیجے میں نے سنائے کہ تم کولیج چھوڑ کر جا رہے ہو ہم ہٹ جاؤں میرے راستے سے پوڑا کیسے چھوڑ دوں تمہارا راستہ میں نے تمہارے ساتھ زندگی بھر چلنے کی سپنیں دیکھی تھے بھول جاؤں سپنوں کو پوڑا شاید تمہارے سپنے کبھی سچ بھی ہو سکتے تھے لیکن آج میرا مقصد میرا راستہ الگ ہے ہٹ جاؤں لیز کیوں آج سوچے گستانی آرے موسیقی تیری تڑپ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہی تیرے ماں باپ ہیں سنائے ان کو کسی نے حلال کر کے حرام کی موت مار دیا میرے نوجوان میرے ویر حنوماں میرے پہلوانوں کے پہلوان یہ فائٹ کس فلم کی کوپی تھی کون ہو تم مجھے نہیں پہچا نا مجھے میں شانتی پرساد کیر آف کھنڈالا ویلٹن کسینوں کا مالک تمہارے لئے میرے پاس ایک مہان کام ہے تمہارے ان ہاتھوں سے مجھے کچھ گنڈوں کی ریپیرنگ کروانی ہے تم ایسا کرو کھنڈالا میں آ جاؤ مجھ سے ملو میں تمہیں مو مانگی فیز دوں گا یہ میرا کار دوسرا مجھے ایسے کام میں کوئی دلچسپی نہیں کوئی بات نہیں یوچر میں کبھی بھی دلچسپی ہو سکتی ہے جانے سے پہلے ایک بن مانگا مشورہ دیتا ہوں کبھی کسی کا کار بات پھارنا پتہ نہیں کب کس کی کہاں ضرورت پڑ جائے یہ میرا تیسرا کار میں تمہارا انظار کروں گا کبھی کھنڈالا آنا ہوا تو مجھے اس پتے پر آ کر مل لینا ایک بات اور مجھے تمہارے کار پھارنے کا بلکل برا نہیں لگا موسیقی موسیقی اسے پہچانتے ہیں آپ بابو ہاں بابو بہت دنوں سے اس قاتل کی تلاش ہے کہاں ہے وہ لیکن یہ تو آج صبح ہی رہا ہو گیا جیل کی قید سے تو رہا ہو گیا لیکن میرے ہاتھوں سے نہیں پچ سکتا سر یہ رہا میرا کارڈ اگر کبھی آپ کو بابو مل جائے تو اسے میرا کارڈ دے دینا بابو بابو تمہیں ڈھونڈتا ہوا ویجے نام کا ایک لڑکا آیا تھا بابو میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نفرت دیکھی تمہارے لیے ایسا لگا کہ اگر تم اس کے سامنے آئے تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا کل جیل سے ریاہ ہوتے ہی یہاں سے اتنی دور چلے جاؤ کہ پچھلی زندگی کا سایا بھی تمہیں چھونا پائے آخر مجھے ڈھونڈتا ہوا جونر یہاں تک پہنچی گیا ہالو اگر تم بابو سے ملنا چاہتے ہو تو کل بین اسٹینڈ کے سمندر کے نہ رہا جانا کون بول رہا ہے بابو بابو ہالو ہالو ڈیمٹ بابو اب اگر تمہاری انگلی بھی اٹھی تو میں گروہ اور چلے کا رشتہ ہمیشہ کے لئے بھول جاؤں گا جنیر کس کورو کی بات کر رہے ہو تم تم سے میں نے اپنے جس پریوار کی رکشہ کی ٹریننگ لی تھی تم نے میرے اسی پریوار کو مار ڈالا تم تو میرے ڈیڈی کے سیکیوریٹی آفیسر تھے اور تم نے انہی کو مار ڈالا چھوٹے یہ بگواس ہے سب مجھے تو خود پھنسایا گیا تھا اگر تو اب بھی سوچتا ہے کہ میں نے تیرے پریوار کو ختم کیا ہے تو یہ لے بندو چلا دے گولی جان سے مار ڈال مجھے مگر ایک بات یاد رکھنا اگر میں مر گیا تو تو اپنے پریوار کے قاتلوں تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا گروہ اپنے چیلوں کو راہ دکھاتا ہے گمراہ نہیں کرتا جنیر مجھے تو خود اس سپرات کی ویسات کا مہرا بنا گیا تھا ہاں مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب تم بمبائی ہوسٹل چلے گئے تھے وہاں کالیکٹر صاحب دورے پہ گئے ہوئے تھے انہیں پتا چل چکا تھا کہ کچھ اپرادی غیر قانونی کام کر رہے ہیں پولیس کو بھی جانچ پرطار کرنے کی اجازت دیچ جا چکی تھی ہمیشہ کی طرح میں اس دن بھی باب میں شرابی نے چلا گیا تھا وہ ٹھیک بولا یار کیا بولا گروہ جھکاس تمہارے لئے ایک خاص آرڈر ہے کیا سرکٹ ہاؤز میں جو کالیکٹر ٹھہرا ہوا ہے کل کو نکلنے والا سوٹ باہر میں کچھ لوگوں کی باتوں سے مجھے لگا کہ کوئی بڑا طاقتورا آتمی کالیکٹر صاحب کا قطر کرنا چاہتا ہے کام تمام ہو جائے گا اس لئے میں مدد کے لئے پولیس سٹیشن پہنچ گیا ہوں اچھا ہوا جو تم سیدھے میرے پاس آگئے میں ابھی کالیکٹر صاحب کی سیکورٹی کا بندوبست کرتا ہوں اور ان لوگوں کو عریسٹ بھی کرتا ہوں تم جاؤ کالیکٹر صاحب کی حفاظت ہمارا فرض ہے بچھے آپ سے یہ ہی امید تھی انسپیکٹر صاحب میری سگریٹ تمہارا پلان لیک ہو گیا ہے ابھی ابھی کالیکٹر کھننا کا سیکیورٹی گارڈ میرے پاس آیا تھا تمہیں پلان بدلنا ہوگا جو کل کرنا تھا وہ آج کر ڈالو تمہیں بتانا میرا فرض تھا گرداری کمینے قدار قانون نے تجھے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لئے یہ وردی دی ہے اور تو اسی کے آر میں قداری کر رہا ہے پیزد رکھ کریں ِ جو خنطہ اس طرح قانون کے رکھوالوں نے ہی قانون کی خلافت کر کے مجھے کلیکٹر صاحب کے خون کے الزام میں پھنسا دیا جیل پہنچنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ایک حادثے میں اس کمینے انسپیکٹر کے بھی موت ہو چکی تھی اب کلیکٹر صاحب کے ہتھیارے تک پہنچنے کے لیے ایک ہی گڑی بچی ہے اور اس کڑی کا نام ہے گرداری اور جس دن وہ مجھے ملے گا سمجھو فاصلہ ختم فلال آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ گرداری کام ملے گا خندالہ تو پھر ہم صبح ہی روان آنگے خندالہ تو تو تب جائے گا جب کل کا سورج دیکھے گا خندالہ تو پھر ہم صرف خندالہ تو پھر ہم صرف موسیقی 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 بابو موسیقی 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 نہیں بابو میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا ارے یہ تو بہت ہی معمولی سا ذکھم ہے دو چاہ دن میں آپ نے آپ ٹھیک ہو جائے گا ای اتنے اداس کیوں ہوتے ہو جنر کم آن کم آن موسیقی موسیقی بیجے تم اور ڈالی ملکے بہت بے بہت بے 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 نہیں کر رہے ہیں نہیں ممی کہا میں چیٹنگاں کر رہا ہوں ابھی پچھلی چانس میں تم نے بے 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 چانس میں میری گوٹ نہیں پیٹ دی کہا ما تم تو ایسے بوڑ رہے ہیں بیجے بیٹے اب بہت چھوڑو اپنی چانت چلو نہیں ما مجھے تم سے اور پاپا سے دور ہسٹل نہیں جانا ہے ارے بیٹے ہوسٹل نہیں جاؤگے تو پڑھلک کر میری طرح بڑے اوفیسر کیسے بنوگے ہاں بیٹا ہوسٹل ضرور جانا وہاں شرارت نہیں کرنا من لگا کر پڑھنا اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھنا بیٹا اگلے مہینے میں اور تیرے پاپا تجھ سے ملنے ضرور آئیں گے چلو کھالو بیٹے نہیں ماں بس او فو بیٹا پہلے اچھی طرح سے کھانا کھالے بعد میں جتنی چاہے بابو کے ساتھ کراتے پریکٹس کر لینا ٹھیک ہے ماں گوڈ بوئی یہ لو تیر مالش چمپی سر جو تیرا چکرائے یا دل ڈوب آ جائے آجا پیارے پاس ہمارے کہے غبرائے کہے غبرائے تیر مالش چمپی گروہ بیجے پلیز بیرے بجے چکر آرہے ہیں کھال نہیں پر گر جاؤ گی بیجے بیجے بچہ مالش کیا ہوا باوزی؟ کوشنی لا 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 وعدیں نہ ہو قسمیں نہ ہو شرطیں نہ ہو رسمیں نہ ہو پیار کی پیار ہی پیار ہو لا 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 موسیقی 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 جن آنکھوں میں ہمیشہ سمندر کی طرح کوئی شرارت بھری رہتی تھی آج انہیں آنکھوں سے گنگا جمنا بہ رہی ہے آج اپنے سر کے ساتھ کوئی نئی شرارت نہیں کروکی پوزہ تم ہنگامہ کرتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہو سمجھ گیا پوزہ بیجائی کی جدائی تمہیں تڑپا رہی ہے جدائی سے زیادہ اس کی چندہ مجھے ستا رہی ہے وہ کہاں گیا ہے کیا کرنے گیا ہے نہ کوئی خیر نہ خبر خبر ہے پوزہ ہے وہ خندالہ گیا ہے خندالہ ہاں 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 کون ہو تم کمال ہے جون آنٹی بچپن میں میں جب یہ ہی شرارت کرتا تھا آپ مجھے بھڑاک سے پہچان لیتی تھی ہاں 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 آپ مجھے کہیں ہی جانے نہیں دی تھی اس لئے میں نے پہلے سے اپنا سامان اوپر کی کمرے میں رکھ دیا بدماش لیکن بیٹے تم نے بتایا نہیں کہ اتنے سالوں بعد اچالک تم کھنڈالا کیسے آئے ہاں آپ چلیے میں بتاتا ہوں اور اس طرح مجھے بابو سے اپنے ماں باب کے قتل کے بارے میں پتا چلا اور میں کھنڈالا میں ایک انجان چہرہ گردھاری کو دھوننے چلا آیا پتہ نہیں وہ کہاں ملے گا بیٹا گردھاری جیسے آدمی کی تلاش تمہیں یہاں کی داروں کے اڈے جویں خانے اور کسینوں میں کرنی چاہیے تمہیں وہیں اس کی کوئی خبر مل سکتی ہے کیونکہ زندگی میں ایک بار غلط کام کرنے والا آدمی غلط دھندے چھوڑ تو سکتا ہے لیکن غلط لوگوں کی سنگت کبھی نہیں چھوڑ سکتا سمجھ گیا آنتی مجھے اس کی تلاش کہاں سے شروع کرنی چاہیے رانا تم جیتے میں ہارا میں کسینوں بیچنے کو تیار ہوں تم پچاس لاکھ لے کر فوراں یہاں آ جاؤ پچاس لاکھ ہاں تم ان تو میرے کسینوں کی قیمت پچاس لاکھ لگائی تھی اب میں تمہیں صرف پچیس لاکھ روپے دوں گا پچیس لاکھ لیکن تم نے تو پچاس لاکھ کہا تھا تب میں کسینوں خریدنا چاہتا تھا پر اب تم کسینوں بیچنا چاہتے ہو اس لئے پچیس لاکھ روپے کہا دیکھو رانا میری بات سمجھو تم بیس لاکھ روپے رانا تم بہت کمینے ہو پندرہ لاکھ دس لاکھ میں دس کروڑ پیلوں گا کیا ہلو اگر کچھ دے تم اور نہیں آتے تو میں کسینوں بیچ چکا ہوتا رانا اور اس کے آدمیوں نے میرا جینہ حرام کر دیا ہے اور اس کسینوں کی وجہ سے میری ناک میں دم ہو چکا ہے دیکھو کس طرح میرا دیوالا نکال رہے ہیں تو آپ انہیں نکال کی نہیں دیتے یہ رانا کے پالے ہوئے گنڈے ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے کیلئے مجھے ایک ایسا شستر چاہیے جو ان کی گنڈا گردی کا مو توڑ جواب دے سکے اور میرا وہ شستر تم ہو اس کے لئے تم جو تنکھا مانگو گے میں تمہیں دینے کو راضی ہوں مستر شانتی پرساد میں نے آپ کی آفر منظور کی ہے ناکری نہیں میں کمیشن لوں گا ٹھیک ہے تو تم کب سے کام کرو گے کل سے کل سے کیوں آج سے کیوں نہیں کیونکہ میری یہاں آنے کی وجہ ناکری نہیں میرا مقصد ہے ناکری مجھے مل چکی مقصد ڈھوننے چہراؤں ہاں گردھاری یاد کرو شاید یہ نام یہ چہرہ یاد آجائے پچھلے پندرہ سال میں تو نہ جانے کتنے لوگ یہاں پر آئے اور شراب میں ڈوب کر چلے گئے سارے سب مجھے کچھ بھی یاد نہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو میں یہاں کا نیا پارٹنر ہوں آج سے یہاں پر وہ ہی ہوگا جو میں چاہوں گا تو آج سے وہ لوگ یہاں نہیں رہیں گے جو اس کی چڑوں کو کھوکلا کرنا چاہتے ہیں جو 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 رو جو رو Foods جو 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 موسیقی 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 ارے جونیر تو تو گروہ سے بھی آگے نکل گیا تیرا اسٹیائل بہت اچھا ہے تھانکیو خاص طور سے وہ کیککنگ کا اسٹیائل کچھ پتا چلا نہیں جب سے آیا ہوں سارا خندالہ اچھان مارا مگر یہایں سا کوئی شکس نہیں چو اسے پیچانتا ہو اب مل جائے گا میری نظروں سے بچ کر وہ کہیں نہیں جا سکتا آؤ آؤ ادھر ادھر واہ واہ کیا بات ہے کمال کر دیا کمال کر دیا میرے شیر میرے ہاتھی میرے ساتھی زبان سمال کے سیر جی آپ میرے جینئر کو جانور کا خطاب دے رہے ہیں یہ تو میرا بھگوان ہے میرا دادا ہے میرا باپ ہے میں برسوں سے مار کھا کھا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے والا تھا لیکن اس نے آئین موقع پر آ کر ساری بازی پلڑ دی رانا کے آدمی دم دبا کر بھاگے میں نے تو سپنے میں نہیں سوچا تھا ویجے جس نے تمہارا رام ویجے رکھا ہے بلکل چون کر رکھا ہے مانگو مانگو کیا چاہیے تم کو مانگو مانگو چب وقت آئے گا تب مانگ لوں گا اچھا ٹھیک ہے باقی سارا ادھار رہا اب ذرا میں رانا کو اس کی ہار کی مبارک بات دے کر آتا ہوں میری بھی گنٹی بچ گئے باہر کہاں ہے بابو ارے اتنا اچھا موقع تھا تمہیں خوابوں میں بھی نہیں مل سکتی آچھا کیوں دنیا میں پاگلوں کی کمی ہے کیا جو خواب میں بھی پاگلوں کو دیکھو اور تم کونسی ہور پاری ہو جے ہو جے ہو جے ہو جے ہو جے ہو آپ سلطان ہیں مہا شکتیمان ہیں میرا بھی ادھار کر دو بینا پار کر دو لو سن لو بات ناغین سے پیچھا چھوٹا تو آزگر جی آکے پیروں پہ لپٹ گئے چل 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 یہ کیا تمہاشا ہے میرے پریم میں ایک بادہ ہے بہت بڑا کاٹا ہے میری پریمی کا کا بھائی جو مجھ سے چار گناہ زیادہ ہے اے ماں بھلی اسے ہٹا دو کہیں بھی لٹا دو پھر ہم دونوں جیون بھر تمہاری سیوا کریں گے اور تمہارا ہی دیاوا کھائیں گے کیا اب ایک گھن چکر میں اپنا چکر چلا رہی ہوں اور تم بیچ میں اپنی فلاپ لف سوری سنا رہے ہو بی 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 تمہیں تو اس کے جیسے ہزاروں مل جائیں گے لیکن میرا تو یہی ایک گردھر گوپال ہے اری اری چھوٹ 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 کیا تماشا ہے یہ ہاں تم لوگوں نے مجھے سمجھ کے کیا رکھا ہاں میں کوئی سرکاری دفتر کا کمپلین آفیسر ہوں چھوٹے دیکھو میرے پاس کمپلین لے کر آتا ہے I don't understand ملے 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 گوپالا مچ جا گوپالا مچ جا گوپالا ایڈیوٹ گردیا نہ ستیا ناش اپنی مشکل سے محبت کی اوپننگ ہو رہی تھی اور تم نے رانوٹ کروا دیا بی بی تمہاری لائف میں تو اور نہ جانے کتنی ایننگس آئیں گی میرا تو یہ آخری اوور چل رہا ہے شاپ رانا کون بول رہا ہے رانا یہ اسی شانتی پرساد کی آواز ہے جس اکیلے نے تیرے کلے کی دیوار سے ٹکرانے کی ہمت کی ہے اور آج اس جرم کی دیوار میں پہلی درار بھی کر کے دکھائی ہے تو نے میرے کلے میں درار نہیں اپنی قبر خود نہیں شروع کر دی ہے رانا قبر بے شک ہو دی ہے پر اس میں کون دفن ہوتا ہے تو یا میں اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا اور ہاں اپنا کسینو بیچنا ہو تو ضرور کہنا شانتی پرساد جیسا خریدار پورے کھنڈالا میں نہیں ملے گا بھائیہ جب سے اس شانتی پرساد کے کسینوں میں وجہ آیا ہے اس کسینوں کا فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے اور اس کسینوں کا فائدہ مطلب ہمارے کسینوں کا نقصان مجھے سمجھ میں نہیں آتا بھائیہ کہ اس شانتی پرساد کے خلاف آپ نے ہمارے ہاتھ کیوں بان رکھے ہیں آپ بولے تو اسے کل ہی کاٹ دیتے ہیں یہ کام تو میں کبھی بھی کر سکتا تھا مگر شانتی پرساد نے اپنی وصیت اس طرح سے بنا رکھی ہے کہ اس کا قتل یا اس کی موت کسی حادثے میں ہو جائے تو اس کی ساری جائداد چیف میریسٹر فنڈ میں چلی جائے گی پر یہ زمین مجھے ہر حالت میں چاہیے کیونکہ اس کسینوں کے نیچے میرا برسو پرانا خواب دفن ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ ہے کھنڈالا کا انٹرنس میں اس زمین پر ایسی دنیا بسانا چاہتا ہوں کہ کھنڈالا میں آنے والا ہر ٹوریسٹ رانہ دوارہ بنائی جنت کی موج لے لیکن اس ساری زمین کا مالک شانتی پرساد ہے اور میں ہر قیمت پر یہ گیسین اور یہ زمین حاصل کرنا چاہتا ہوں کیا لانا اس کا بجائے بجائے اسے بلا لو میں اس لڑکے سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ تم ہو جس نے میرے آدمیوں کے چہرے پر کھنڈالا کا نقشہ بنا دیا ہے تمہارے آدمیوں میں دم نہیں تھا رانہ برنا میں ان کے چہروں پر ہندوستان کا نقشہ بنا دیتا اور تم زندگی بھر اس میں کھنڈالا ٹونتے رہتے واہ بھائی واہ مزہ آگیا تمہاری بات مجھے بہت اچھے لگی آج پہلی بار مجھے لگا کہ کھنڈالا میں کوئی مرد آیا ہے لو پیو میں سمجھتا ہوں کہ اب کام کی بات ہو جائے ضرور لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ہم تمہیں کچھ اپنے بارے میں بتا دیں تو ہماری چنم کنڈلی میں مجھے کوئی انٹریس نہیں صرف کام کی بات کرو ہم چاہتے ہیں تم ہمارے لئے کام کرو اس کے بدلے میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کے تم حق دار ہو عزت افضائی کے لئے شکریہ رانہ مگر مجھے ان چیزوں کا کوئی شاک نہیں تو پھر شاندی پرسات کے لئے کیوں کام کرتے ہو تم میری مرضی اپنی مرضی کا مالک ہوں وہی کرتا ہوں جو میرا دل کہتا ہے کسی کی گلامی کرنا اپنی عادت نہیں اور کسی سے انکار سننا ہماری عادت نہیں تو پھر تم اپنی عادت بدل ڈالو تم ہمیں اچھے طرح سے نہیں جانتے قانون اور پولیس کو ہم اپنی جیم میں لئے گھومتے ہیں اس کھنڈالا میں سکھا تو سرکار کا چلتا ہے مگر حکومت ہماری چلتی ہے وقت وہ بارود ہے رانہ جس نے نجانے کتنی حکومتوں کو خاک میں ملا دیا لیکن ہم وہ دو دھاری تلوار ہیں جس کی ایک دھار وقت کو کارتی ہے اور دوسری دشمن کو تلوار دو دھاری ہو یا ایک دھاری اگر اسے میان میں بند کر دیا جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتی بہت برچڑ کر باتیں کر رہے ہو تم کہیں ایسا نہ ہو تمہارے غستاخی تمہارے لئے مسئبت بن جائے جس کے حوصلے موت سے ٹکرانے والے ہوتے ہیں وہ مسئبتوں سے نہیں گھبراتے گوڈبائی یہ غازی ہے گنگا اور بہرہ صرف ہمارے اشارے سمجھتا ہے ہمارے ایک ہی اشارے پر تمہارے جسم کی اتنی بوٹیاں کر سکتا ہے جتری کی آج تک تنہیں روٹیاں نہیں کھائیں ہوں گی مل جائے گا گردھاری بھی مل جائے گا کانسے ملے گا بابو ہمیں آئے تو تھے گردھاری کو ڈھونڈنے لیکن یہاں کر میں کیا کر رہا ہوں ایک جوے کے اڈے پر گھنڈوں کو بھگانی کی نوکری ہو سکتا ہے یہی نوکری تمہارے ماباپ کے قاتل تک پہنچنے کا ذریعہ بنے کبھی کبھی شکار کو فسانے کے لیے مکڑی کی طرح جالا بھن کر کئی دنوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے تمہارے دل کی حالت میں اچھی طرح سمجھتا ہوں مگر تم اکیلے نہیں ہو بابو ابھی زندہ ہے جب تک تمہارے دل پر یہ بوجھ رہے گا میں چین کی سانس نہیں لوں گا یہ میرا وادہ رہا گردھاری 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 گھنڈالا میں کیا کر رہے ہو بس پرانی یادیں خیشلائی ہیں یہاں پرانی یادیں کہاں تمہیں تمہاری موت خیشلائی ہے یہاں یاد ہے کلیکٹر کھننا اس کا بیٹا ویجے پوری طرح سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہے جتنی جلدی ہو سکے نا کھنڈالا چھوڑ دو گردھاری موسیقی بھاگ بھاگ کر کیوں اپنے سانسے کم کر رہے ہو گردھاری ابھی تو تمہیں میرے کئی سوالوں کا جواب دینا ہے بتا ان کا قاتل کون ہے ورنہ میں تجھے چاند سے مار دوں گا نہیں نہیں میں کچھ نہیں جانتا بتانا ہوگا بتانا ہوگا کون ہے وہ کمینا جس نے مجھے بچپن میں یعنات کر دیا میرے سر سے میرے ماباپ کا سایا چھن لیا بتا کے تاری بول اب تیاں پا کابو رکھو جنیر اس طرح زد میں آنے سے کچھ نہیں ہوگا میں تجھے سندہ نہیں چھوڑوں گا ماتھا لوں گا تجھے نہیں بابو مر جائے گئی مر جائے گئی نہیں بابو ماتھا 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 کفارے اور ایک بہت بڑا انسان ہے جس کے خوف سے گرداری نے خودکشی کر لی لیکن میں اسے نہیں چھوڑوں گا ہو سکتا ہے گرداری کی موت انہیں چاکن نہ کر دیا ہو وہ تم پر بھی حملہ کر سکتے ہیں ہو شہار رہنا ہو شہار رہا 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 جواں یہ دل بہک رہا ہے جانا چونہ تجھے چاہیس سالم لب یہ میرے کمارے مہ کا ہوا ہر انگ کا جادو تجھ کو پکارے تیری آدھا ایسی چلی بجلی ساون جیسے جلوے تیرے ہائے دیکھ کر ہوشوں میں آم کیسے کچھ ہوا ری ہوا ری مجھے سن ہے جانے جا اب آ جارے آ جارے تو ہوگے مہربان یوں دیکھو نہ دیکھو نہ تم مجھ کو جانے جا ایسے چھو نہ چھو نہ تم جاؤ جاؤ نہ جوانے جا ایسے چھو نہ ر پیر موسیقی 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 ناچو آج ناچو آج گاؤ خوشی کے گیت ہو آہ آہ چڑھ جا مجھ پر رول ڈال مجھے آہ سامنے پر آتی نہیں خیشتا ہوں پر آتی نہیں ارے یہ تم کیا کر رہے ہو آتما کی ہتیا آتما ہتیا اس طرح سے تم کمی نہیں مر سکتے ویسے آتما ہتیا کرنے کا نیک خیال تمہیں کیوں آیا تمہاری وجہ سے میری وجہ سے ہاں کیوں کیونکہ اپنی 20 سال کی بالی عمر میں تم نے پیار ایسے پا لیا جیسے کسی فقیر کو ناغالین راج کی مجھے تو اب ایسا لگتا ہے کہ بینہ گھوڑی چڑھے ہی چار گھوڑوں کے کندھوں پر شمسان گھاڑ پہنچ جاؤں گا اس میں سے ایک کندھا تمہارے باپ کا بھی ہوگا تم نے یہ راستہ غلط چنا ہے پیار ایسی تھوڑی کیا جاتا ہے تو کیسے کیا جاتا ہے پیار بڑی نازک چیز ہوتی ہے اسے صرف میوزکلی کنی ٹھریٹ کرنا چاہیے کانا چاہیے بجانا چاہیے لیکن لیکن مجھے تو اسے پونگی بجانے ہی آتی ہے کوئی بات نہیں باسری نہ سہی پونگی بجا کر دیکھ لو شاید تمہاری ارادہ کا من ڈھول اٹھے آہ ساب بھائیہ سرے کیا ہوا تمہیں بھائیہ 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 مجھے ساب نے کہا میں مر جاؤں بھائیہ میں ابھی دوکٹر کو لیکن آتا ہوں مجھے سپیرے چاہیے کہیں سپیرے کو بلا کے لاؤں ٹھیک تو چندہ بات کر میں ابھی سپیرے کو لیکن آتا ہوں اے 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 کون ہے تو سپیرہ ہوں بابو جی ساپ کا زہر نکالتا ہوں یہاں مجھے کالے بھینکر ساپ کی گند آ رہی ہے ابھی ابھی ایک ساپ نے میری بہن کو کٹا ہے مجھے معلوم ہے کیا نہیں میرا مطلب ہے تیری بہن کہا ہے اندر ہوں اندر ہے اندر ہے سپیرہ جی اندر لو بکوا اندر سپیرہ جی آگے سنیا سپیرہ جی آگے دیکھو یہ تمہاری بہن ہے شر مانے چاہیے کیا اس کو دیکھو کیا تاج بہل جیسی خوبصورت اور تم ڈامر روڑ کے گندے کیا بچیا ہے آپ جو یہ نکالو نکالتا ہوں نکالتا ہوں نکالتا ہوں دکھاؤ کنیا ہوہ کبرا 56 یہ کونسا کبرا ہوتا ہے مارات جی ہائی پاور کا بہت ڈینجرس کوبرا ہوتا ہے جس کو کاٹ لیتا ہے آدمی پانے نہیں مانگتا مہارا جی میری بہن کا جائے نکل جائے گا نکلے گا نکلے گا اگر تم یہاں سے نکلوں گے تو زیر بھی نکلے گا سنے تمہیں چھوڑی کیسے جا سکتا ہوں اکیلے دیکھو بابو جی ہم اپنا یہ حنر کسی کے سامنے نہیں بتاتے کیونکہ اگر یہ حنر کسی نے دیکھ لیا تو وہ یہ دھندہ شروع کر لیتا ہے تلکو اگر آپ دھندہ شروع کر لیں گے تو ہم تو مر جائیں گے یہی ہمارا دھندہ ہے اسی کے سارے دھندہ ہے مہارا جی میں جاتا ہوں جاؤ اور سنو سنو اس پونگے کے بچتے تک اندر آنے کوشی مت کرنا اور جھاکتر بھی مت دیکھنا ورنہ آنکھوں کی روشن چلے جائے گی اور اندھے ہو جاؤ گے جاؤ 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 پورا دھیان رکھوں گا میری بہن کا دھیان رکھنا سپیرا بھائی ہو تو ایسا تھانکیو جاؤ پورا دھندہ میری بہن کو بچا لے نا یہ آچانک سپیرا کی پونگی کہاں ٹک گئی کیا ہو اپریم اہ ادھر ادھر بھائیہ 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 سونیا کیا آتا تمہیں چین کر گیا بھائیہ 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 کمان دونٹ بری مان او در او در او در آو بھائی فوال ہی آوان بھائیہ دونٹ بری دونٹ بری سپیرا جی دونٹ بری سونیا دونٹ بری ڈر کے مارے میہ دھاری آپ کے ہاتھ میں آگئی دیجئے کمین اپ بھائیہ بھائیہ کہا بھائیہ تکیب بھائیہ 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 میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ آپ لوگ رانہ سے اتنا ڈرتے کیوں وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے ہاں بھی جائے پر ہم لوگ تو بالبچے دار شریف انسان ہے اور وہ انسان کے روپ میں ایک شیطان ہے اس سے پہلے کی شرافت کا چولہ انسان کو قائر بنا دے وہ چولہ اتار کر پھینک دینا چاہیے دیکھو میں نے رانہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور اوپر والے نے میری مدد کے لیے ویجے کو بھیج دیا نمونہ تو ہم نے دکھا دیا ہے بس آپ سب کا ساتھ چاہیے وہ کیسے رانہ کو ہفتہ دینا آپ لوگ بند کر دو لیکن لیکن ایسا کرنے پر تو رانہ ہمارا خون پی جائے گا اس دیش میں بھی کانون سندہ ہے آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے پولیس تینات ہیں یہاں کی پولیس اور رانہ کے گنڈوں میں صرف وردی کا فرق ہے باقی تو سبھی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں یہاں کی پولیس بے ایمان ہو سکتی ہے لیکن سارے ہندوستان کی تو نہیں آپ لوگ سب مل کر رانہ کے خلاف کمپلین لے کر کمیشنر صاحب کے باس کیوں نہیں جاتے میں نے آپ لوگوں کی اپلیکیشن پڑی ہے میں نے آپ لوگوں کی پڑی ہے اور میں آپ کے اکشن پڑی ہے کہ میں اس ماملے میں ضرور سٹیٹ ایکشن لوں گا شکر ہاں رانہ صاحب میں ہوں بولو کمیشنر کھنڈالا کے شاپ اونر ایسوسییشن نے آپ کے خلاف کمپلین کیے کوئی بات نہیں میں ان سب کو پیار سے سمجھا دوں گا لیکن تم کو میرا ایک کام کرنا پڑے گا حکم کیجئے مجھے اس لڑکے ویجائی کی جنم کنڈلی چاہیے ٹھیک ہے میں آج ہی اپنے آدمیوں کو اس کام پر لگا دیتا ہوں ہمارے لئے کیا حکم ہے بھائیہ جا کر اس جگدیش کو ٹھیک کریں جس نے سارے دکانداروں کو ساتھ لے کر آپ کے خلاف کمپلینٹ کی ہے اس کا تو آج میں وہ حال کروں گا کہ کل سے وہ کھنڈالا میں بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا اس کا سٹور پوری طرح سے برباد کر دو لیکن سبق تو ویجائی کو بھی سکھانا پڑے گا جس کے شہ پر جگدیش نے یہ قدم اٹھایا ہے اس کا تو وہ حال کرو کہ وہ دانے دانے کے لئے مہتاش ہو جائے لیکن ہاں اس کسینوں کو کچھ نہیں ہونے پائے کیونکہ وہ پروپریٹی ہمیں کسی بھی قیبت پر حاصل کرنی ہے چروعات کس سے کرے بھائیہ اس کا فیصلہ کرے گا یہ میرا سکھا جس کو مرنے کا شوق ہے وہ کسینوں جائے گا کیونکہ آج سے یہ کسینوں بند رہے گا کیا بات ہے آج باب بلکل خالی ہے پدا نہیں کیا بات ہے ویجائے کسینوں کے باہر رانہ کے آدمی لوگ کھڑے ہیں کسی کو بھی اندر نہیں آنے دے رہے ہیں موسیقی بھری ہوئی پسٹول سے کھیلنے کی تمہاری عمر نہیں ہے ان سے کھیلا کرو بچے یہ کیا ہو رہا ہے سب اپنے آدمیوں سے پوچھو سیمبو جی بھیا یہ کیا ہے سب جانت دن لوگوں کو اندر مجھے بتاؤ کس کس کو اندر جانا ہے موسیقی 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 اپنے بچوں کو وہی کھلاؤنے دیا کرو جن سے وہ کھل سکے میرے بچے تو بارود کی ڈھیر میں بڑے ہوئے بابو موسیقی پر اس شہر کو دھماکے کی آواز سننے کی آدھا چھوٹ چکی ہے پر اب لگتا ہے وہ دن آگیا ہے کہ کھنڈالا گھاٹیوں میں پھر سے وہاں سے بچے تھماکے کی آواز کونج اٹھے گی موسیقی بچہ 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 اب بچہ بچہ موسیقی 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 ہمیں 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 ہم کیا بات ہے انسپیکٹر آج صبح صبح یہاں پولیس ٹیشن میں حرطال چل رہی ہے آج میں تم سے کچھ پوچھت آج کرنے آیا ہوں بڑے پنک چل ہو گیا پوچھو کل رات رانہ کے کیسینوں کو بم سے اڑا دیا کسی نے کمال ہے یہ خندال میں کیا ہوتے جا رہا ہے کل رات جگدیش کی سٹور کو بھی بم سے اڑا دیا کسی نے جب رانہ کے کیسینوں میں بلاسٹ ہوا تب تم کہا تھے جب جگدیش کی سٹور میں بلاسٹ ہوا تم کہا تھے مجھ سے سوال مت کرو جتنا پوچھتا ہوں اس کا جواب دو میرا سوال ہی تیرے ہر سوال کا جواب ہے انکسپیکٹر دیکھو میرے پاس کچھ ایسے گواہ ہے جو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ رانہ کے کیسینوں میں جب بلاسٹ ہوا تب تم وہاں موجود تھے میرے پاس بھی ایسے گواہ جو ثابت کر سکتے ہیں کہ جب جگدیش کی سٹور میں بلاسٹ ہوا تب رانہ ہی نہیں تم بھی وہاں موجود تھے موسیقی 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 کیا بات ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ رانہ کے کسینوں میں بلاسٹ میں نے کیا ہے پر بلاسٹ کے وقت تبیجے ہمارے ساتھ تھا بھائی غلط جگہ ہاتھ ڈالنے کی تمہاری بڑی غلط عادت ہے انسپیکٹر میرا نام انسپیکٹر کانونگو ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں سے کانونگو ہو جاتا ہے you be careful سمجھے کانون کے ہاتھ مضبوط ہونے چاہیے انسپیکٹر کانونگو now you may go جب تم اس پاگل کتے کے گرے میں کانون کا پٹا نہیں ڈال سکتے تو ہمارے ٹکڑے مفت میں کیوں توڑ رہے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے رانہ صاحب لیکن اس وقت اس پر ہاتھ ڈالنا کوئی اکل مندی کی بات نہیں ہے کیونکہ کھنڈالا کے سارے کے سارے بیاپارے اج اس کی طرف ہو چکے ہیں صاف صاف کیوں نے کہتے اس چھوکرے سے تم ڈر گئے ہو اب تجھ سے کچھ نہیں ہوگا مجھ ہی کوئی سوچ رہا پڑے گا یہ کام میں بادشاہ خان سے کرواؤں گا بادشاہ خان؟ بمبئے کی جرم کی دنیا کا بیتاؤس بادشاہ بادشاہ خان با بادشاہ خان شکریم 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 موسیقی موسیقی عدالت میں تو نہیں میرے خلاف گواہی دی تھی نا میرے خلاف بولتے سمیں تجھے اپنی موت کا خیال نہیں آیا سرکار نے مجھے دو سال کی سزا دی تھی دو سو سال کی نہیں جو میں باہر نہ آتا مجھے ماف کر دو مجھے گلتی ہو گئی ماف کر دو یہاں کوئی کسی کو ماف نہیں کرتا مجھے ماف کر دو خون کرنا میرا پیشا ہے میری روزی روٹی ہے پر انہوں نے مجھے ماف نہیں کیا موسیقی 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 اگر کل اس چھوکرے نے مجھے پانچ لاکھ ایک روپیہ بھی دیا نا تو میں تمہارا کام بھی تمام کر سکتا ہوں موت کا خوف کھا کر اگر ویجے نے تمہیں پانچ لاکھ ایک روپیہ دیا نا تو میرے پاس آنا میں پانچ لاکھ دو روپے تیار رکھوں گا اچھا بولتے ہو رانا ٹھیک ہے تو اگلے ہفتے کھنڈالا میں ملاقات ہوگی اپنی آنکھوں سے اس لاؤنڈے کی چیتہ دیکھو گے تم موسیقی ملے کا کیسے کیسے دھونے بہانا کچھ بھی نہ جانے تو ہر اناری کیسے چلے گے چاند کی گاری لڑکی دیوانی دیکھو لڑکا دیوانا ملے کا کیسے کیسے دھونے بہانا موسیقی خاموشیوں کا مطلب بتا دے مجھ کو تُو اپنے دل کا بتا دے ایسے نیارا پل کے چھکا ہر سوچے سے مجھے کا اچھا موسیقی لڑکی دیوانی دیکھو لڑکا دیوانا ملے کا کیسے کیسے دھونے بہانا کچھ بھی نہ جانے تو ہر اناری کیسے چلے گے چاند کی گاری لڑکی دیوانی دیکھو لڑکا دیوانا ملے کا کیسے کیسے دھونے بہانا موسیقی 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 بیٹی جس کو میں بزنس پارٹنر بنانے کی سوچ رہا تھا تُو نے اسے لائف پارٹنر بنا لیا میری بیٹی تو شرمانہ بھی سیکھ گئی ہے لگتا اس کی شادی فوراں کرنی پڑے گی سر اگر آپ کہے تو میں بھی ایسے شرمانہ سیکھ لوں میری بھی شادی کروا دیجئے بلکل نہیں تمہاری دھولائی کے جو رائٹس ہے وہ صرف میرے پاس ہے وہ کسی کنیا کو نہیں دیے جا سکتے جاؤ کیا ترتیو سونیا سونیا آئی لَو یو آئی لَو یو سونیا کیا ہوا یہاں وہ ہاتھی کا بچہ تو نہیں آ جائے گا نا کون ہاتھی ارے وہی تمہارا بھائی تمہیں اتنی بھی ہمت نہیں کہ تم میرے بھائی سے میرا ہاتھ مانگ لو ہمت تو بہت کرتا ہوں ڈارلنگ لیکن اس ہاتھی کے ہاتھ کا خیال آتے ہی ہمت ٹوٹ جاتی ہے میں کیا کروں بھول جاؤ مجھے بھول جاؤ تمہیں بھول جاؤ جسے پانے کے لیے دنیا چھوڑی جوتے کھائے اسے بھول جاؤ ٹھیک ہے تمہارا پیار پانے کے لیے وہ ہاتھی تو کیا میں کسی بھی خونکھار جانور سے لڑ سکتا ہوں آنے دو سے آنے دو دیکھ لیتے ہیں آج یا تو میں نہیں یا وہ نہیں کون ہے بھائی 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 کہاں رہے تھے آپ ہم ہم آپ کی بات کر رہے تھے انترلو یہ میری بہن ہے میں میرا بطلب ہے آپ کی بہن ہے ہم نے بھائی بھائی بھول آتھیں نہیں نہیں ہاتھی نہیں zagلی سوار وہ ہاتھی اور چوہ کے کہانی سنا ہے رہا تھا اے کامینے سپیرے کی اولاد میں تیرے پورے کھاندان کو جانتا ہوں آج میں تجھے جنتا نائٹ ڈیوار ہوں اچھا یہ سوہ آگ ہے آگل جو گھر کو جلا کر راک کر دے گی آج میں اس سے چکلیت اچھا تلوہ نیچے تلوہ نیچے تلوہ نیچے تلوہ نیچے تلوہ نیچے Bat吧 تو neutway جبر ایسے نکالتا ہے بچے grappling سے پچھounے؟ تلوہ نیچے تلوہ نیچے تلوہ میرے اے töب ڈا یہ مر گئی یہ مر گئی ارے ہتھیارے تُو نے یہ کیا کر دیا بہن کا خون کھاڑ ڈالا لوگ تو اپنی بہن کے لئے جان دے تے ہیں اور تُو نے اپنی بہن کی جان دے لی کیا ہے سچ مچھ مر گئی یہ ہتھیاریا ہے یہ نہتک کر اب تُو نہتک کر ادھر دیکھ ادھر دیکھ نہیں تو نہیں تو دوں گا ایک چک 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 ورنائک ظالم تُو بھائی نہیں کسائی ہے اب میرا کیا ہوگا تُو شیلنا ہوں کیا ہوگا تُو شیلنا ہوں کیا ہوگا کھڑا ہو میں بتاتا ہوں پولیس آئے گی تُجھے گرفتار کرے گی عدالت میں جج تُجھے فانسی کی سجا سنائے گا کال کھوٹری سے فانسی کے بندے تک تُو کیسے پہنچے گا یہ تُو جانے تیرے دائیں اور بائیں دو کالے سنڈے مسنڈے جللات مو پر کالا کپڑا تُجھے لٹکانے کے لیے تیار مجھے بچالو مجھے بچالو میں نہیں بچا سکتا تُو ایک کام کر تُو جتنی جلدی ہو سکتا یہاں سے بھاگ جا اور میں سمجھتا ہوں یہ شہر چھوڑ کے بھاگ جا اور کم سے کم پاس سات سال تک ادھر آنے کا نام نہیں لینا لیکن میری بہر کا میں سارے کام کر دوں گا تو بھاگ جا بھاگ جا پلٹ کے مت دیکھنا پاس سات سال تک اور جب تُو باس سات سال کے بعد یہاں واپس آئے گا تو باس سات تُجھے ماما ماما کہہ کے لپڑ جائیں ماما جی آگئے ماما جی آگئے تُم میرے بغیر بچے کیسے پیدا کروگی ارے ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا تو پھر کیوں بڑھیا سبزکر نے نکلی ہے کیا باس چھوٹے تھوڑے دن روک جا یہ بڑھیا اسی بجار میں اپنے جوان بیٹے کے لئے کفن بھی خریدنے نکلے گی کیوں بڑھیا نکلے گی نا تُو نے مجھے تھپڑ مارا کاش یہ تھپڑ بچپن میں تمہارے ماں باپ نے تمہیں مارا ہوتا تو آج بڑوں کے ساتھ تم برتمیزی نہیں کرتے اتنی سمجھ ہوتی تمہیں شکرمان بڑھیا جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں عورتوں پر گولیاں چلانا نہیں سکھا نہیں تو ماں قسم اس تمانچے سے تیرا وہ حشر کرتا جو رانہ ساب تیرے بیجے کے ساتھ کرنے والے ہیں مارا 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 موسیقی 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 رانا رانا اس طرح گھبرائے ہوئے کیوں ہو کھنڈالا میں آگ لگ گئی ہے کیا بہت بری خبر ہے تم جب بھی آتے ہو کوئی نہ کوئی بری خبر لاتے ہو بولو یاد ہے رانا چودہ سال پہلے تم نے خون کیا تھا چودہ سال پہلے تو میں نے اپنے باپ کا خون کیا تھا اس کے بعد یاد ہے تم نے ایک اور خون کیا تھا کلیکٹر کا اور ویجے اسی کلیکٹر کا بیٹا ہے اور وہ کھنڈالا اپنے ماں باپ کے قاتلوں کا پتہ لگانے آیا ہے اور جیسے ہی اسی یہ پتہ چلے گا کہ اس کے ماں باپ کا خون تم نے کیا تھا تو جانتے ہو وہ تمہارا کیا حال کرے گا جب اس کا باپ ہمارا کچھ نے بگاڑ سکا تو بیٹا کیا بگاڑے گا ویسے بھی میں نے ویجے کا بندوبست کر دیا ہے ہاں ہمارے خلاف ایک دو لڑائی اس نے ضرور جیتی ہے مگر آخری جنگ ابھی باقی ہے اور اس جنگ میں جیت ہماری ہی ہوگی اس سے پہلے کہ ویجے کے ہاتھ میرے بھائی کے گردن تک پہنچے میں اسے ختم کر دوں گا موسیقی 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 ہوتا موسیقی تجھے اننا چاہتا تھا نا کی وجہ کے ماں باپ کا قاتل کون ہے میں ہوں میں مرنے والے کی آخر خواہش پوری کر دی میں نے بابو بابو کیا ہوا بابو جونیر ہاں بابو اچھا ہوا جو تم وقت پر آگئے جونیر میری تمنہ تھی کہ تمہارے ماں باپ کے قاتلوں کو میاکتہ ہاتھوں سے سزا دیتا کون تھی وہ بابو کون تھی وہ رانا نے اس نے خود مجھے بتا بابو 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 موسیقی 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 اللہ! ڈاللہ! ڈاللہ! موسیقی 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 ٹکڑے ہو گئے ہزاروں کیا آدھا کیا جلوے تیرے پاروں دل کے ٹکڑے ہو گئے ہزاروں جائے کی اب چاند بھی میری آنکھ نہ ماروں لڑکی دیوانی دیکھو لڑکا دیوانا ملے تو کیسے کیسے ڈھونے مہانا تپلی دیلی لولو دولی لیلالا لڑکی دیوانی دیکھو لڑکا دیوانا ملے تو کیسے کیسے ڈھونے مہانا کچھ بھی نہ جانے تو آناری کیسے چلے گی چاہت کے گاری لڑکی دیوانی دیکھو لڑکا دیوانا ملے تو کیسے کیسے ڈھونے مہانا تپلی دیلی لولو دولی لیلالا لڑکی دیوانی دیکھو لڑکا دیوانا ملنے کا کیسے کیسے ڈھونے بہانا کچھ بھی نہ جانے تو ہے اناری کیسے چلے گے چاہت کی گاری لڑکی دیوانی دیکھو لڑکا دیوانا ملنے کا کیسے کیسے ڈھونے بہانا تا تولی تیلی لولو تولی لی لالا